اللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دکھ تقریفوں کو ختم کر دیں اللہ پاکہ آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گلوں کو بھی معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وطیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں اچھا رشتہ ملنے کی اہم دعا ہے یہ اچھا رشتہ ملنے کے لئے دعا ہے تو آپ نے اگر کوئی میرے بہن بھائی یا کوئی والدین اس مسئلے کے لئے پریشان ہے کہ کوئی ان کو اچھا رشتہ نہیں ملتا تو آپ نے کہا گناہ جو آپ کے ماں باپ ہیں یا بڑے بہن بھائی کو چاہیے کہ بچوں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو جوان ہونے کے بعد ایسی دعا یاد کروا دیں جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی جن سے اچھے رشتے کا ملنہ اور آفیت کے ساتھ زندگی کا گزرنا بہت نایاب عمل ہے کہ اگر تو آپ کے والدین ہیں تو اپنے چھوٹے بہن جو بچے ہیں اپنے تو ان کو یہ دعا یاد کروایں اور اکر دیکھیں بچہ بچی جو بھی ہیں شادی تو ہونی ہے یہ تو ایک زندگی کا ایک اصول ہے یا ایک لگانے کے زندگی کے ایک دور اس چیز سے جھڑی ہے تو یہ تو لازم ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک چھوٹی سی دعا اپنے بچوں کو یاد کروا دیں یا اگر کوئی ایک بڑا بھائی ہے یا بڑی بہن ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کروا دیں تو ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ خود نایاب ہے اس سے ایک تو زندگی ساری زندگی آفیت سے گزرتی ہے کبھی کبھی بس دعا یہ پڑھ لیا کریں کبھی کبھی جس کو بھی یاد کرواتے ہیں اس کو کہا کریں کہ پڑھ لیں تو کیونکہ یہ دعائیں خود اللہ تعالی نے بتائی ہیں گویا آقا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے دربار میں ہم سے اس طرح مانگو لہذا دعاوں کی قبولیت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں جو لوگ دعا مانگتے ہیں آپ لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں تو اسی وجہ سے اتنے زیادہ فتنے فساد لڑائی چھگڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اگر آپ دعا مانگو دیکھو اگر آپ کو عربی میں دعا نہیں مانگنی آتی تو عربی میں دعا مانگنا سیکھو اگر آپ کو اردو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں ترجمے میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ آپ اردو کو دعا مانگ لو مانگو تو صحیح جو میرا بہن پر قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو اس کو چاہیے قرآن پاک پڑھ لے اور اگر اتنی ضرورت ہے اس دعا کی تو آپ اردو میں بتا رہی ہوں ترجمے کے ساتھ بتا رہی ہوں تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ لو پڑھو تو صحیح دعا مانگو تو صحیح جو اوپر میں نے آپ کو دعا بتائی ہے تو جیسے کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھا سکتے ہو یا اپنے جو والدہ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو بس ان کو یاد کروا دو اگر کوئی بڑا بچہ ہے یا عمر جیسے اٹھارہ انیس سال ہے بڑی بچی ہے اٹھارہ انیس سال ہے اس کو یہ دعا یاد کروا اس کو وہ روزانہ ایک دو مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو تو وہ اس دعا کے فضیلت سے تو ان کے یہ جو شادیوں کے مسئلے ہیں یا گھر میں آنے کے مسئلے ہیں یا کوئی رشتہ نہیں آتا یا بندش ہو جاتی ان جگہ سے وہ محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے تو شادی کی بات چل رہی ہے تو دعائیں بھی شادی کی بارے میں ہیں کہ اے ہمارے رب دعا کا ترجمہ ہے ربا ربانا حب لانا ربانا حب لانا ٹھیک ہے یہاں سے لے کر تو امامن تک یہ دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے آپ نے اپنے بچے کو یاد کروانی ہے سپریم پر بھی چلا دے گی ترجمہ اے ہمارے رب انعیت فرمو ہم کو ہماری بیویوں اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈک اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیش ہوا یعنی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا پرہیزگاروں کے ساتھ ہو ہماری اولاد کو ہماری بیویوں کو تو آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اور اگر کوئی بھائی اپنی جو ہے کرنا چاہتا ہے تو یہ اس طرح دعا کریں اگر کوئی بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ اس طرح دعا کریں جہاں پر انعیت فرمو ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈک تو اس طرح شہر کو ٹھیک ہے انعیت فرمو اے رب انعیت فرمو ہم کو ہمارے شہر اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈک تاکہ وہ آنکھوں کی تھندک بن جائے اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوہ بنائیانی ہمارا اٹھنا بیٹنا پرہیزگاروں کے ساتھ تاکہ آخرت میں ایک بات یاد رکھئے گا جب انسان جیسا اختیار رویہ کرتا ہے جیسا اخلاق اختیار کرتا ہے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا اگر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا ہے تو اللہ پاک آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہی اس کا مطلب کہ جماعت نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی یعنی کہ اس کی جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کو تو نیک لوگوں کے جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگر وہ برا ہے تو وہ بورے لوگوں کے جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا ایک بات جیسا آپ رویہ اکتیار کرو گے جیسا اپنے زندگی کا ترطیب دو گے جیسا آپ زندگی کو اپنے حصولوں میں بگاڑو گے اچھا بناو گے تو اسی طرح اللہ پاک آپ کو انہی رتبوں کے ساتھ اٹھائیں گے تو بے شک دیکھیں زندگی بھی ایک دفعہ ہے مرنا بھی ہے اور کیا ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے تو اچھے رتبے سے اٹھیں برے زندگی گزارے گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے دوزہ کی ملنی ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا یہ دعا ضروری یاد کروا دیں اپنے بچے بچے کو جن کی خاص کا شادی نہیں ہو رہی ان کے لئے یہ دعا بہت عالی ہے اچھا رشتہ ملنے کی دعا ہے لازمین یاد کروا یہ گا اجازت اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اگر کوئی مسئلہ آپ کے گھر میں کسی فیملی میں کسی کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اسلامی طریقے سے اپنی زندگی کو اچھا بنا سکیں اجازت اللہ حافظ